اوزا باللہ السمین العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علن نبیج الامی الخاتم لما عصبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق اب القادم اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ اَذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْحَرَهُمْ تَطْهِرًا وَتَحْرَهُمْتَ اَذَهْدِ لِلْحَقُ اَفَمَنْ يَهْدِ الْحَقِ اَحَقُ اَنْ يُتَّبَى اَمَّنْ لَا يَهِدِّ اِلَّا يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا يَتَّبِعُ اَكْسَرُهُمْ اِلَّا زَنًّا وَإِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ سَلَا اَمَّا سَكِعَلَا عَمْلِ عَلِ مَحَمَّد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ تقریریں صرف اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے دور کے ان علماء پر ایک نظر ڈالیں جنہوں نے روایات کو بسلسلہ حاصل کیا ہے ان رابیوں سے جو دور اِسْكَرِيَائِن عَلَيْهِ مَسْكَلَام سے متعلق ہیں اور اسی لیے ان تقریروں کے واسطے جو عنوان معین کیا جاتا ہے ہر سال وہ یہی لفظ ہے یعنی دو اسکری اسکری یعن تصنیہ کا سیغہ ہے دو اسکری یعنی دونوں اسکری ہیں معنی یہ کہ ایک امام علی نقی علیہ السلام دوسرے امام حسن اسکری علیہ السلام تو ان کے روایات ان کے نواب اور ان سے روایت کرنے والے جتنے رابی ہیں وہ ہمارے لیے آخری ساند ہے ہمارے سلسلہ روایت کی یعنی آج بھی جتنے علماء روایت اور حدیث کی بنیاد پر اجتہاد کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس آخری دور سے معصومین کے اپنے آپ کو متصل رکھیں تو میں نے یہ دو چار جملے اس لیے عرض کیے تاکہ پھر ایک مطبع کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ عنوان کیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ سامرہ لشکرگاہ تھا یعنی سامرہ میں حکومت کے اساکر جمع تھے اور یہ ایک اسکری مقام تھا فوجی مقام مقام اور ہزم ہزم سالحہ پہلے پہلے فتوہ دیا پھر حدیث کو جمع کیا پھر اصول کو منذبت کیا اصول اقائد کو یعنی فتوے کی مندل پر پہلے مکاتب فقیہ ہنفی شاکی مالک ہنبل جب یہ فتوہ دے چکے تو ان کو پتا چلا کہ ہمارے پاس تو احادیث کی کمی ہے نصوص کم ہے امام اعظم نے تو ارشاد سرمایا ہمارے پاس کل انیس احکام ہیں اگر میں قیاس نہ کروں تو کیا کروں کل انیس احکام ہیں تو آپ نے دیکھا معلومات کی یہ کمیٹی کے ایسے میں محمد ابن اسماعیل بقاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو دھوننا شروع کیا سات لاکھ حدیثیں جمع کی جس میں سے بمشکل تمام سات ہزار کا انتقاب ہوا اور سات ہزار بھی اس کتاب میں جمع نہ ہو سکے مسلم نے حجاج نے بھی اسی طرح تقریباً سات ہزار پر تو اب حدیث کا کام جو شروع ہوا تو اس طرح شروع ہوا کہ یہ کل کی فکر سے مسلسل کر رہا ہوں تاکہ آپ میں سے نوجوان دماغوں کو یہ باتیں یاد رہیں آپ معلوم ہیں امام اعظم پیدا ہوئے اسی ہجری میں انتقال ہوا ایک سو پچاس اور اس طرح سے امام مالک کا انتقال ہے ایک سو ستر پہ نو میں امام شافعی کا انتقال ہے دو سو پانچ یا دو سو چار اور امام احمد ابن ہمبر کا انتقال ہے دو سو اکتالیس ہجری تو آپ نے دیکھا کہ دو سو ایک سو پچاس ہجری سے دو سو اکتالیس ہجری تک دور فتاوہ رہا فتوے دیئے گئے اور اس کے بعد محمد ابن اسماعیل بقاری جن کا سن وفات دو سو چھپن ہے بعد میں حدیث کو جمع مسلم نے حجات جن کا سن وفات دو سو اکس 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 انہوں نے صحیح مسلم کو پیش کیا یہاں تک ہے امام نسائی جن کا سن وفات تین سو تین ہے انہوں نے حدیث کو پیش کیا اور کہا یہ صحاہ ستہ ہیں جب فتوہ بھی آگیا حدیث بھی جمع ہو گئی تو اس وقت ہمارے عقائد کیا ہیں ہمارے عقائد کیا اصول عقائد کیا ہیں ایسے میں حضرت ابو موسیٰ عشری رحمت اللہ علیہ نے جن کی وفات تین سو سائن تیس میں انہوں نے بتلایا کہ جبر و قدر یہ ہے قضاء و قدر یہ ہے تغدیر یہ ہے توحید یہ ہے عادل کا نظریہ اس طرح سے باطل ہے رویت خدا لازم ہے عامال اس طرح سے دیکھے جائیں گے یقینا قیامت میں خدا کا دیدار ہوگا یہ ساری چیزیں اصول عقائد تین سو سہنیس جی تو پہلے فتوہ پھر حدیث پھر اصول اور یہاں آپ کے پاس یہ کوشش کی کہ جس نے فتوہ دیا اصول بھی بتلائے اسی نے حدیث کو بھی پڑھ دیا اسی نے اصول بھی بتلائے اسی نے حدیث کو بھی پڑھا اسی نے فتوہ دیا اس لیے اگر ہم علوی الفقہ ہیں تو علوی الاصول بھی ہیں اگر ہم جعفری الفقہ ہیں تو جعفری الاصول بھی ہیں اس کو میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں کل اگر چاہے بحث ہو چکی تھی مگر ذہن میں رہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یعنی دنیا ہنفی الفقہ اور اشعری الاصول ہے الفاظوں کو یاد ہے عام مجلسوں میں یہ گفتگو نہیں ہو سکتی اور کیونکہ اب فرصت ہے وقت ہے تو ان باتوں کو سمجھنے کوئی ہوئی ہے دنیا ہنفی الفقہ ہے اشعری الاصول ہے امام اعظم فقہ دیتے ہیں اصول نہیں دیتے ہیں آپ سمجھیں فتوہ دیتے ہیں اصول نہیں دیتے ہیں امام مالک فتوہ دیتے ہیں مالکی الفقہ اشعری الاصول کہے کہ فقہ مالکی ہے میں اصول میں اشعری ہیں مگر ہمارے پاس چونکہ صرف کام ہم کو فقط ایک ہی گھرانے سے رہا سارے عیدی سارے عیدی ایک ہی گھرانے سے رہا اس لیے اس گھرانے کی تعریف یہ قرار پائی لا يخالفون الحق ولا يختلفون فی کہ وہ حق کی مقالفت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کی مقالفت نہیں کرتے کہ وہ حق کی مقالفت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کی مقالفت نہیں کرتے حق میں جب داقل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ اور کہا انہوں نے کچھ اور کہا تو ہمارے پاس فتاوہ بدلتے بھی نہیں نہیں بدلتے اگر دیت کا کوئی مسئلہ حضرت مصب نے جعفر نے کہا تو سننے والے نے یہ کہا فرزند رسول ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہی مسئلہ آپ کے جد سے پوچھا گیا تھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے جد کہتے ہیں اب آپ نے دیکھا یہ گفتگو بڑی اہم تھی اور اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمارا تعلق بھی فقہ سے ہے اور ہم گزشتہ سال ان مسائل پہ یہ گفتگو کر چکے ہیں ٹیپ محفوظ ہیں دیکھئے یہ تین دور ہیں یہ تین ادوار کا سمجھنا ضروری ہے ایک دور تشریح ہے جبکہ وحی آتی رہے ایک دور تدوین ہے جبکہ آئی ہوئی وحی کو بیان کی منزل پر لاکر کوئی تفصیل دے دور تدوین ہے ایک دور اشتہاد ہمارے پاس فتوہ آخر میں آیا فتوہ ہمارے پاس آخر میں آیا فتوہ ہمارے پاس آخر میں آیا میں نے ابھی ایک جملہ کیا تھا کہ امام حکم بھی دے اصول کو بھی بیان کرے حدیث بھی دے ہمارے پاس دور اشتہاد میں جو فتوہ آیا وہ آخر میں تھا دور تشویر دور تدوین میں جتنے ارشادات آئے اس کو بظاہر علماء نے فتوہ کہا ہمارے پاس مگر وہ فتوہ نہیں ہے امام فتوہ نہیں دیتا دیکھیں اس پر کوئی آنے امام فتوہ نہیں دیتا معصوم فتوہ نہیں دیتا معصوم حکم دیتا معصوم حکم دیتا ایسا کرو فتوہ نہیں ہے اس بات دے کہ جہاں فتوہ آیا وہاں ذہن میں مفتی آیا جہاں مفتی آیا وہاں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مصیب بھی ہو سکتا ہے مختی بھی ہو سکتا ہے یعنی خطا بھی کر سکتا ہے سواب بھی کر سکتا ہے یعنی صحیح بھی دے سکتا ہے غلط بھی دے سکتا ہے اگر غلط دے تو اس نے سزا نہیں ہے گناہ نہیں ہے یہ کہ جد و جہد کے بعد دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ ہمارے پاس تصور مفتی کا یہ ہے کہ امکان خطا ہے امکان خطا ہے معصوم وہ ہے جہاں امکان خطا نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہیں تو اب تین دور ہوئے تشریح تدوین اشتہار تشریح کا دور معصوم کا دور تھا دور تشریح دور معصوم ہے یعنی پیغمبر وحی کو قبول کر رہے تھے تو پیغمبر نے اپنی مشکور حدیث کے ذریعے یہ لازمی جانا کہ جیسے دور تشریح میں معصوم رہے ویسے دور تدوین میں بھی معصوم رہے یہ بڑا فرق ہے دیکھئے اقایت کا بڑا فرق ہے ہم دور تدوین میں معصوم چاہتے ہیں جو مزاجِ اسمت کو پہچان کر یہ بتلائے میرے نانا کا حکم یہ ہے میرے جت کا حکم یہ ہے معصوم ہی معصوم کے مزاج کو پہچان سکتا ہے غیرِ معصوم نہیں پہچان سکتا اس لئے ہمارے پاس دور تدوین بھی معصوم کے ساتھ واپس کرو یعنی دور تدوینِ حدیث جبکہ بیان ہو رہی تھی حدیثیں تفصیل سے کہ اس کے معنی یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے تو یہ دور دورِ معصوم ہے چاہا کہ معصوم رہے اس لئے کہا کہ میں کتابِ خدا کے ساتھ غیرِ معصوم کو نہیں چھوڑ سکتا کتابِ خدا کے ساتھ غیرِ معصوم کو نہیں چھوڑا جا سکتا اب ذہن میں بات آئی آپ کے کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے اس کو صحیح مسلم نے لکھا صحیح مسلم نے لکھا اور زید ابنِ ارقم کی روایت پر اس کو حاکم نے مستدرک میں لکھا اور یہ کہا کہ اس کے راوی محمد ابن اسماعیلِ بخاری اور مسلم نے حجاج کے مشایقِ اجازہ میں سے مگر اس کو مسلم نے لکھا اور بخاری نے نہیں لکھا اس حدیث ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم اپنے عقیدے کے متعلق یہ غور کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم کسی ایک کتاب کا حوالہ کاتھی سمجھتے ہیں ورنہ اگر خود اپنی بات ہو تو کوئی کتاب لکھے ہی نہیں بھی اگر کوئی بھی کتاب نہیں لکھے تو ہم کو فکر نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم نے کیا کہا معصوم نے کیا کہا بس کافی ہے اور اس منزل پر ایک بات وہ آپ کے یاد رکھنے کے قابل ہے اور چونکہ علمی بات ہے اس لیے آپ کے جتنے احکام یعنی جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے بھضو کرتے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے آپ خنوط پڑھتے ہیں جیسے آپ تشہد پڑھتے ہیں یا آپ جیسے حج کرتے ہیں اس میں جہاں جہاں آپ دوسرے مقاسیب فقی سے الگ ہیں جہاں جہاں جس جس مسئلے میں کہ بھئی وہ اور نہیں کرتے یہ آپ کرتے ہیں تو یہ الگ اس واسطے نہیں ہیں آپ کہ آپ کے لئے کوئی خاص حدیث آئیے بلکہ الگ اس لیے ہیں کہ معصوم نے کہا کہ پیغمبر کا ارشاد یہی تھا اور ہم اسی ارشاد پر عمل کر رہے ہیں اور ان عقام میں سے کسی کو مالک نے لکھا کسی کو شافعی نے لکھا کسی کو امام عاظم نے لکھا کسی کو امام احمد ابن حنبل نے لکھا یعنی بہرحال یہی حکم کہیں نہ کہیں فقہ اسلامی میں بھی ہے جیسے ہاتھ کھولنا ہم منفرد نہیں ہیں امام مالک نے بھی لکھا کہ ہم نے رسول کو ہاتھ کھول کے پکتے ہوئے دیکھا یا دو نمازوں کا جمع کرنا سارے فقہان نے لکھا ہچ کے دوران میں رسول اسی طرح سے نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے اور جنگ کے میدان میں جمع کیا کرتے تھے تو اس کے معنی یہ ہم منفرد نہیں ہیں ہم کوئی اجنبی کام نہیں کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں معصوم کا اشارہ ہے اور رسول کی حدیث ہے آپ کے اگر یہ سمجھنے آیا تو اب ہم واپس جائیں گے اور چند دقیقے آج بھی زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا جسے کے کام آگے ہے اور بڑی تفصیل سے گفتگو مقصود ہے بعض امور پہ جس آیت کا میں نے عنوان کیا یہ آیت سورہ یونس کی ہے اور آیت کا ترجمہ یہ پوچھو قل تمہارے ساتھیوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے حل من شرکائے کم من یہدیل الحق تمہارے رفیقوں میں سے تمہارے رفقائے کار میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے پھر تمہیں کہو قل قل اللہ یہدیل الحق کہے تو اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اس کے بعد پوچھو افمن یہدیل الحق احق ان يتبع کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے اس کی پیروی لازم ہے یا تم اس کی پیروی کروگے امن لا یہدیلہ یہدہ جو خود راستہ دھونڈ رہا ہو امن لا یہدیلہ یہدہ کہ جو راستے میں ہدایت نہیں کر سکتا مگر خود راستہ دھونڈ رہا ہے کہ اس کی پیروی کروگے کیا فیصلہ کر رہے ہو تم افمن یہدیل الحق احق ان يتبع امن لا یہدیلہ ان يہدہ فما لکن کی فتحکمون کیا ہو گیا یہ فیصلہ کیسا ہے یعنی جو خود نہیں جانتا کہ ہدایت کیا ہے تم اس کے آستانے پر پڑے ہوئے ہدایت مانگ رہے ہو اس کے بعد ارشاد ہوا دیکھیں یہ آیت ہے ما یتبع اکثرہم الا زنن یہ اکثریت ان کی سوائے اپنے اندازوں کے کسی اور کی پیروی نہیں کرتی ہے زوئے نون زن زن تخمینہ اندازہ گیس کرنا ایک فکر کے نتیجے پہنچنا ایسا ہوا ہوگا ممکن ہے قیاس آرائی زن کے مان این یتبع اکثرہم الا زنن انہیں اس کی اکثریت اپنے گمان و اندازہ و تخمین کی پیروی کر رہی ہے وَإِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَا اور گمان کو اندازے کو تخمین کو حق سے کوئی کام ہی نہیں ہے جمان کو اندازے کو تخمینے کو حق سے کیا دال لوگ ہے اب اس کے بعد آخری جملہ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مَا يَفْعَلُونَ اللہ علم رکھتا ہے بِمَا يَعْمَلُونَ نہیں ہے بِمَا يَفْعَلُونَ تم جو فیل کرتے ہو تمہارے افعال جو ہیں خدا اس سے علیم ہیں عمل کی گفتگو نہیں ہے افعال کی گفتگو ہے یہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ فیل صادر کیسے ہوتا ہے یہ بڑی کام کی گفتگو فیل صادر کیسے ہوتا ہے عمل ایک اور مندل ہے لفظ عمل محیط ہے لفظ عمل محیط ہے فکر پر بھی محیط ہے فعل پر بھی محیط ہے زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے جس راستے سے گزر رہا ہے اس کو بھی عمل کہیں گے جیسے گزر رہا ہے اس کا یہ عمل ہے اس کا یہ عمل ہے مگر جہاں افعال کی گفتگو چھڑی کہ ان میں سے اکثر تو ذن و تقمین اور اندازے کی پیروی کر رہے ہیں اور خدا جان رہا ہے ان کی افعال کو اب دیکھئے اب یہاں ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے اور یہ کہ فیل صادر کیسے ہوتا ہے تو تمام حکمہ نے کہا فیل صادر ہوتا ہے ارادے سے ارادہ کیا فیل صادر ارادہ اور فعل یہ ساتھ بغیر ارادے کے فعل نہیں ہے دیکھیں پھر بہت غور سنے یعنی کوئی فعل بے ارادی نہیں ہے یعنی ارادہ ذمہ دار ہے ہر فعل کا بھئی میرا ارادہ ایسا نہیں تھا میرا ارادہ ایسا نہیں تھا نہیں ارادہ ذمہ دار ہے ارادہ ذمہ دار ہے فیل مگر یہ ارادہ کہاں سے آیا فیل تابع ہے ارادے کی ارادہ کہاں سے آیا تو اب اس میں آکے علماء نے ایک بحث کی اور کہا ارادہ عقل سے آ نہیں سکتا عقل ارادے کو پیدا نہیں کرتی عقل کا کان کچھ اور ہے جس کے اب بحث کروں گا میں ارادہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ ارادہ پہنچتا ہے پیدا ہوتا ہے تاثر سے یعنی کس کا کس پر اثر ہے کس کا کس پر اثر ہے آپ نے مجلس میں آنے کا ارادہ کیا ارادہ کیا یا تو اس لیے ارادہ کیا کہ دوستوں نے کہا چلو آپ آ دیں یا اس لیے ارادہ کیا کہ جس کی مجلس میں آ رہے تھے اسے محبت تھی تو ارادہ اثر سے پیدا ہوتا ہے عقل فیصلہ نہیں کرتی یہ کام کی بات ہے ارادہ اثر سے پیدا ہوتا ہے تاثر ارادہ فیل تاثر ارادہ فیل تاثر اثر ہمیشہ انسان قبول کرتا ہے رب سے رابطے سے تعلق سے دوستی سے دباؤ سے اثر سے محبت سے یہ سب تاثر کے مقامات ہیں بھئی آپ ان کے اثر میں ہیں کیوں ہیں دباؤ ہیں ان کے اثر میں ہیں کیوں ہیں وہ حاکم ہیں ان کے اثر میں ہیں کیوں ہیں وہ باپ ہے ان کے اثر میں کیوں ہیں وہ استاد ہے ان کے اثر میں کیوں ہیں وہ دوست ہے آپ ان کے اثر میں کیوں ہیں بھئی میں ان کو دوست رکھتا ہوں مجھے ان سے محبت ہے آپ ان سے کہا یہ سب تاثر ہے یا آپ حکومت ارادہ پیدا کرے یا استاد ارادہ پیدا کرے یا باپ ارادہ پیدا کرے یا دوست ارادہ پیدا کرے یا محبت ارادہ پیدا کرے اثر ہے ارادہ ہے اثر ہے ارادہ ہے ارادہ ہے فیل ہے ارادہ ہے فیل ہے تو اب خداوندی عالم فرماتا ہے ہم جانتے ہیں تمہارے افعال کو یعنی ہم جانتے ہیں تمہارے ارادوں کو ہم جانتے ہیں تمہارے اثر پذیری کو کہ تم کس سے اثر لے رہے ہیں کس سے اثر پذیر ہیں حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ حق کا نہیں بتلا سکتا جو خود گم رہا ہے اور تم اس کے دیرے اثر ہو اور تم اس کے دیرے اثر ہو وہ خود راستہ جھونتا ہوا بھٹکتا پھر رہا ہے تم اس کے دیرے اثر ہو نہیں پیروی کرتی اکثریت مگر ذن و تخمین کی اندازوں کی پیروی ہے اندازوں کی پیروی کے ساتھ اثر اثر حکومت ساتھ حکومت ساتھ تقدس کا جامعہ ساتھ تصوف کا لباس ساتھ اور اتنے تأثرات کے ساتھ انسان کے فیل کو بدلنے کی کوشش کی گئی افعال کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور نبی کیا چاہتا تھا یہ آخری جملے تقریر کے یاد رکھیں بشا نبی یہ چاہتا تھا کہ عمل میں ذن نہ ہو سوئے نون ذن یعنی تخمینہ نہ ہو اندازہ نہ ہو اس لیے نبی کی کوشش یہ تھی کہ اس کو چھوڑ جاؤں اس کو چھوڑ جاؤں جو اندازے قائم نہ کرتا رہے بلکہ حکم دے جو اب انی تارکن فیکم السقلین اسی لیے ہے کہ ذن و تقمین نہ ہو اندازے نہ ہو دمان کی باتیں نہ ہو ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا میں مسائل پر گفتہ ہو کروں گا کل سے کہ کس کس نے کہا کہا کہ ایسا ممکن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ رسول نے اس طرح سے عبا میں سے ہاتھ اٹھایا یعنی پیچھے کھڑے ہو کے وہ دیکھ رہا ہے پیغمبر کے ہاتھ اٹھانے کو ہمارا اندازہ ہے اندازے پہ پورے افعال کی تعمیر ہو گئی عمارت کی بھی نہ رکھی اور یہ معصوم کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا حکم ہے اس لیے بیان کے اور تدوین کے دور میں معصوم کی ضرورت تھی تاکہ ہمارے پاس ذنوں گمانوں اندازوں تخمین نہ ہو چند باتیں آپ کی سمجھ میں آگئیں یہ بڑی اہم گفتگو تھی اور اس کے بعد آج کی حد تک میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چند باتوں کو یاد رکھیں آپ اور اس سلسلے میں جو حکم دیا جہاں حکم تھی جس منزل پہ حکم تھی حکم قطعی دیا اس لیے کہ معصوم خیاس نہیں کرتا یہ لفظ ہمیشہ یاد ہے کہ خیاس معصوم نہیں کرتا خیاس وہ کرتے ہیں کہ جو کسی ایک چیز کو رسول کی دیکھ کر دوسری چیزوں پر اندازے اور گمان سے سوچیں کہ شاید اس کا بھی مطلب یہی ہو اس کو بھی شاید اسی لیے حرام کیا ہو اس لیے شاید اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہو کیونکہ اس چیز کو ناجائز قرار دیا تھا تو یہ قیاس شروع معصوم قیاس نہیں کرتا حکم دیتا یہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا اس لیے ہمارے دلوں کو بڑی تخویت ہے تخویت ہے یعنی زندہ ہے تو تخویت ہے مر رہے ہیں تو تخویت ہے مر رہے ہیں تو تخویت ہے کہ اندازے نہیں ہیں تخمین نہیں ہے اور یہ ضرور ہے کہ ہمارے افعال بھی تابع ارادہ ہیں اور ارادہ بغیر اثر کے نہیں ہے ہم خارج نہیں ہیں مگر ہم نے اثر قبول کیا ہے آل محمد کا اس لیے اس لیے مہیدین عربی نے اپنی تفسیر میں تفسیر شیخ اکبر غالباً اس کی دوسری جلد ہے سورہ شورہ کی تفسیر کرتے ہوئے جب آیہ قربہ پر آئے مہیدین عربی جب آیہ قربہ کی تفسیر پر آئے کہ تم سے کوئی آجر نہیں چاہتا ہوں مگر ان کی مودد تو ایک مرتبہ مہیدین عربی نے لکھنا شروع کیا کہ مجھ سے میرے مشاہق اجازہ نے یہ کہا جو مر جائے آل محمد کی محبت میں شہید مرتا ہے مہیدین عربی یہ اقبال کے روحانی پیشوائیں فقط اسی حدیث پر رکے نہیں جو مر جائے آل محمد کی محبت میں توبہ کیا ہوا مرتا ہے اس کے بعد کہا پہلے ہی سے اس کو بخش دیا جاتا ہے جو مر جائے آل محمد کی محبت میں اس کی موت انبیاء کی موت ہے اس کے بعد کہا ایسا مرتا ہے جیسا ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا تو اب یہ گفتگو اس لئے ضروری تھی کہ آخری حدیث اگر میں نہ پڑھوں تو ظاہر ہے کہ حیانت کے خلاف ہو جاتا ہے اس لئے اب وہ آخری جملہ بھی انہوں نے کہا مَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالَ محمدٍ مَاتَ عَلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَاءَ جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ سنت اور جماعت میں مرتا ہے سنت تو سمجھ میں آسکی یہ ایک سکلہ تو سمجھ میں آیا لگر اس کے بعد اس جملے کو میں رسول کی طرف منصوب کئی تھے کروں اس لئے کہ رسول نے اپنا کوئی کام جماعت میں نہیں جھولا نہ مباحلے کے وقت جماعت کو لے گئے نہ چادر تسہیر میں جماعت کو لیا نہ قربا میں جماعت کو لیا ہمیشہ پانچ 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 میں نے ذہمت دی اسی کو صاحبِ کشاف نے لکھا جاراللہِ دمخشری نے اپنی تفسیر میں سورہِ شورا کی تفسیر میں یہ پوری روایت لکھی اور آخر میں یہی جملہ لکھا تو اب دیکھا آپ نے کہ ایک بات تو پتا دیتے ہوئے یہ حدیث جا رہی ہے اگر ہے اگر یہ آخری ٹکڑا ہے کہ ان کی محبت میں اگر مر جائیں ان کی محبت میں آلِ محمد کی محبت میں اگر مر جائیں تو سنت و جماعت میں مرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت تاثر ہے تاثر سے ارادہ ہے ارادے سے فعل ہے تو اب ان کی محبت اگر ہے تو دھونو کہ اپنے افعال کس کے ارادے کے تحت ہیں یہ منزل بڑی اہم تھی میں نے اس کو واضح کیا یاد رکھئے یہ دو کتابوں کے نام بھی یاد رکھئے تفسیر کشاف اور تفسیر مہید دین عربی یہ دو بڑی اہم کتابیں ہیں اور ان کے بار بار حوالی دیئے گا ان کی محبت میں جو مر جائے جو مر جائے وہ شہید مرتا ہے ان کی محبت میں جو مر جائے نو ذلہج کو حضرت مسلم نے عقیل ختل کیا گئے معلوم ہے نا آپ نو ذلہج کو گیارہ دن کے بعد ابن زیاد نے محبت میں تمامار کو بلوایا بھی ذلہج کو یعنی آپ حسین ابن علی کو کربلا پہنچنے میں بارہ دن رہ گئے ہیں محبت میں تمامار آئے ہیں دیکھ کے کہا کہ میں سم تمہاری منزلت مجھے معلوم ہے تمہاری منزلت کا مجھے علم ہے مگر میں تمہارے متعلق یہ سنتا ہوں کہ تم گلی گلی کوچھے کوچھے جا کر فضائل علی بیان کرتے ہیں تو میں سم نے کہا کہ اس میں باگ کیا ہے در کیا ہے جس سے محبت ہے اسی کا نام لیتا ہوں جس سے محبت ہے اسی کا نام لیتا ہوں کہ اتنی محبت ہے کہ ہاں اتنی محبت کہ اچھا میں سم بتلاو تم کو کس طرح سے قتل کیا جائے کہ قتل تو ایک ہی صورت سے ہو وہ یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں پہلے کاٹے جائیں اور اس کے بعد زبان کاٹی جائیں اور دار پھلٹ کہا جائے کہ یہ کہیں سے کہ میرے مولا نے کہا اب دیکھیں نا قیاس ہے نا ذن ہے نا تخمین ہے نا اندالہ میرے مولا نے کہا حکم قطری ہے اتنے آواز دی جلالت کو کہیں گے ہاتھ پاؤں کار دو زبان نہ کارنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مولا جھوٹا ہے میں سمتنمار کے ہاتھ پاؤں کار دیئے گئے دیس زلہج کو اور کہا عمرو بن حریص کے گھر کے سامنے جو خجور کا درست ہے اس پہ لٹکا دو میرے دل میں دریا جو حزن ہے علوم آل محمد کا آو آو علی کی فضیلتیں سنتے جاؤ اور یہ کہتے ہوئے ایک فضیلت دوسری فضیلت تیسری فضیلت یعنی جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں خون جا رہی ہے وہ سلسل فضائل بیان کر رہا ہے لوگ دوڑے ہوئے ابن زیاد کے پاس گئے کہ ابن زیاد غضب ہو گیا غضب ہو گیا کہ وہ تو فضائل بیان کیے جا رہا ہے اور اہلِ قوفہ دانے مار مار کے رو رہے ہیں کہ زبان کار دو اب جب جلاد آیا کہ زبان کٹنے کا حکم آیا کہ کیوں نہیں کہتا سا میرا مولا سچا ہے یعنی یہ محبت کا کمال ہے یا کہہ کے زبان باہر نکال دی کہہ لے میرا مولا صادق ہے الہی وطیبی ومولایا وربی خداوندہ ہم کو کاملل ایمان کر ہمارے ہوائج دین دنیا بھی برلا ہمارے اموات کو بغجے ہمارے زندوں پر رحم فرماؤ ابی ابی حجت الاسلام آغا مرزا مہدی پویا مدد اللہ کی اہلیہ محترمہ کے اچانک وفات کی خبر ملی خداوندہ عالم ان کو بتفائل معصومین جوار معصومت آبا ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلا بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوندہ محمد اعوذر اللہ موسیقی